بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز صاحبہ نے پاسپورٹ واپسی کے لئے عدالت سے رجوع کر لیا ہے جبکہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب آج لہور میں پاور شو کا مظاہرہ کریں گے سمیر دن پر جو اہم ڈبلیمنٹس رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹیوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود سلام لیکن ڈاکٹر صاحب ملکی سیاسی صورتحال عمران خان صاحب آج لہور میں پاور شو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ حکمت عملی لہور کی جلسے کے بعد عمران خان صاحب کی کیا ہوگی اور اس کا ہماری سیاست پر کیا اثر پڑھنے جا رہا ہے دیکھیں دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جلسہ تو بہت بڑا ہے ابھی ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو جلسہ کا بھری ہوئی ہے اسے باہر بھی لوگ ہیں غالباً جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے وہ جو انہوں نے کل سوشل میڈیا پہ خطاب کیا ٹویٹر سپیس اور انسٹاگرام اور اس پہ مختلف نمبرز ہیں کہ ٹویٹر سپیس پہ کتنے لوگ تھے انسٹاگرام پہ کتنے تھے فیس بیو پہ کتنے دیکھ رہے دباہ کتنے تھے لیکن کوئی آپ سمجھیں کہ لگ بھگ ایک محتاط اندازہ بھی ہوتا ہے دس لاکھ سے زیادہ دس لاکھ ایک ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو سن رہے تھے جو ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا ہے اور لیکن آج کا جو ان کا یہ لاہور کا جلسہ ہے اس کے بعد ابھی تک انہوں نے کسی جلسے کا اعلان نہیں کیا تو آج کی تقریبی اس لیے اہم ہے کہ ابھی چونکہ یہ پروگرام ہمارا جب ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب جلسہ گا میں نہیں آئے تو اس کے اختتام پر کیا اعلان ہوتا ہے کیا اس کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ لانگ مارچ کا اسلامباد کی طرف اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں جو آ رہا ہیں وہ تقسیم ہے ابھی تک مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ اس کو عید کے بعد کیا جائے عید سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ممکن عید کے بعد کیا جائے یا کچھ دنوں کے بعد اس کو جو ہے وہ اس میں تاخیر کی جائے اور اس کو جو ہے مطلب کسی وقت جو ہے وہ مئی کے اندر لائے جائے لیکن یا کیا ہی نہ جائے سرے سے تو یہ لانگ مارچ کے اوپر جو ہے یہ مارچ اسلامباد کا شیخ رشی صاحب کہتے ہیں کہ ہوگا ایک دو وزرائیں جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو سکتی ہے اور کیوں ہو سکتی ہے اس کی وجوہات جو ہے اس پہ میں روشن جالتا ہوں لیکن اس کا اختتام کس حکمت عملی پہ ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی یعنی ہم اس کو ایک مجموعی ملک کی سیاسی تناظر میں دیکھیں تو بظاہر ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے اور انتخابات کی طرف بڑھتا اس لئے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ عوام میں چلے گئے ہیں اور عوام میں چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انتخابی مہم کا ہی آغاز ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فری ان فری الیکشن اچھا اور الیکشنز کروائیں جلدی کروائیں اور اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ان کا بھی زیادہ تر ذہن جو ہے مسلم لیگ نون کا بھی وہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائے جو ہے لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ آگئی ہے بجٹ کی اور میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں کہ یہ بجٹ کی ذمہ داری آگئی ہے اور اس کو اس کے ساتھ ہی بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت سارے فیکٹرز جو پورے قطعے میں میں یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم درمیان میں اس کی سلائیڈ ہم نے بنا لی ہے چائنہ کی اگر بنا لی ہے تو میں ایک چیز درمیان میں صرف دیکھاؤں جو ڈسٹربنگ سی چیز ہے ڈسٹربنگ سا گراف ہے لیکن اس کا مقصد کوئی پینک پھیلانا نہیں ہے ڈسٹربنگ سا ہے وہ گراف اگر وہ تیار ہے اس کی سلائیڈ تو ہم اس کو دکھا دیں گے تھوڑی درمیں اور وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ میں کوویڈ دوبارہ آ گیا ہے اچھا اور اچانک آیا اور تیزی کے ساتھ چائنہ میں کوویڈ آ گیا ہے اور وہاں پہ اگر ہم گراف تھوڑی درمی دکھائیں گے ناظرین کو تو اگدم سے شوٹ کر گیا ہے پچھلے چند دنوں کے دوران اور اس کے نتیجے میں شنگھائی میں اور یہ ایکٹیف کیسز ہیں یہ دیکھیں پیک پہ تھا یہ جب سے شروع ہے اس وقت سے ہم دیکھ لیں نا تو جب سے یہ شروع ہے دوہزار بیس سے پیک پہ گیا تھا پہ نیچے آ گیا تھا بلکل آپ نے دیکھیں چائنہ نے بلکل کنٹرول کیا کنٹرول کیا کنٹرول اب اچانک جا کے یہ پچھلے چند ہفزوں سے اوپر جانے شروع ہے اور اگر ایک اور ہم گراف دیکھیں جو جس میں سپائک میں نظر آئے گی تو وہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے اقدم سے ٹوٹل کرونا وائرس کیسز ان چائنہ جو ہے تو اس کی یہ دیکھیں آپ ذرا یہ ہے دوہزار دوہزار بیس میں جب سٹارٹ ہوا ہے اس وقت سے لے کے تو اس وقت سے دوہزار بیس سے لے کے اور پھر اس کے بعد ہی اوپر گیا پھر یہ بلکل صدہ رہا دیکھا آپ نے یہ سارے مہینوں میں جنوری فرابرید بیس نکل گیا اکیس نکل گیا یہ بلکل کنٹرول رہا چائنہ میں اچانک چائنہ میں جا کے یہ پچھلے آپ دو تین دن میں دیکھیں یعنی دو تین دن یا ہفتوں میں دیکھ لیں آپ تو یہ اچانک اوپر شوٹ کر گیا تو کوویٹ جو ہے وہ چائنہ میں دوبارہ یعنی دنیا کا پہلا ملک جہاں سے کوویٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا اور وہ اس کے بعد پوری دنیا میں گیا اور اب اچانک اوپر چلا گیا لیکن وہ چائنہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شیٹ ڈاؤن کر رہے اور وہاں پر احتیاطی تدابیر ہیں اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جل سے جل چائنہ کابو کرے اس پہ اور ویکسین وہاں پہ لگی ہوئی ہیں بڑی پابندیاں ہیں اس کے باوجود کیسز بڑھیں اور اس کو وہ کابو کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں شٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو شفٹ بھی کر رہے ہیں وہ چائنہ اس کو کنٹرول کر لے گا لیکن اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا پہ پڑھ رہا ہے اور خاص طور پہ پوری دنیا پہ اس لئے پڑھ رہا ہے سر میں پاکستان پہ واپس آ رہا ہوں اس بات کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے کہ سری لنکا جو کہ ایک بہت بہت بڑے معاشی بہران کا شکار ہو گیا اور وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور اس کے بعد ان کی ملک ڈیفالٹ کر گیا اور طویل عرصے تک جو ہے وہ وہاں پہ وہ لڑتے رہے وہ کہتے رہے کہ جی یہاں پہ کسی طرح سے مطلب ایک منسٹر کو فائر کیا دوسرے کو فائر کیا پوری دنیا کی طرف دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے لیکن اس کے بعد جو ہے آخر میں چائنہ کی طرف سے بہت زیادہ ان کو اس وقت بیل آٹ نہیں ملا کیونکہ چائنہ خود اپنا جو لیکن وہاں پہ اپنا کریسس چائنہ کے اندر چائنہ اس کو بالکل اپنے معاملہ دیکھ رہے لیکن وہاں پہ ہمیت تو ہوتا پورٹ کی اوپر انویسمنٹ ہے سیر لنکا میں اور باقی جگوں کی اس کے امیت سیر لنکا کی مدد کو یہ ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن اسی دوران یہ ہو ہے کہ جس چیز سے بچنا چاہ رہا تھا سیر لنکا جس چیز سے سیر لنکا بچنا چاہ رہا تھا اس سیر لنکا اس چلا گیا یعنی وہ چلا گیا ہے اور یہ سلائیڈ ہماری نائنٹ ہے میں کوٹ کر رہا ہوں رائٹرز کو کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے ان سے کہ کسی بھی قسم کا جو لون ہے وہ ڈیٹ سسٹینیبیلٹی ٹھیک ہے اور یعنی سارا کا سارا ری سٹرکچر کریں اور اپنے لونز ہم فوری طور پر دیں نہیں سکتے انہوں نے کڑی شرائط یہ پوری اسٹوری جو ہے یہ اس میں ہم بات کر لیں گے کسی وقت لیکن یہ ہے کہ میں سے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ریجن اور خطے کے جو واقعات ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے آج اور آگے پھر سیاست میں اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ پھر دوسرے روز آج کم سے کم چار بم دھماکے افغانستان میں ہوئے اور یہاں پر ان بم دھماکوں میں جو ہے وہ اگر ہم کوٹ کریں بی بی سی کو ویسے تو مختلف فگرز آ رہی ہیں مختلف میڈیا کے حوالے سے دیکھیں اگر بی بی سی کو جو الیونت ہماری سلائیڈ ہے تو وہ بی بی سی کو کو کوٹ کر دیں تو ڈزنز بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ڈزنز اور وہ اکتیس کی فگر دے رہا ہے یہ مزاری شریف میں امام بارگاہ پہ ایک اٹیک ہوا ہے اور اکتیس لوگ آج وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور ایک اور دائش نے جمع داری قبول کی ہے اور طالبان نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دائش کو مار چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہی جو میڈیا ہے دنیا بھر کا وہ مختلف نمبر دے رہے ہیں لیکن میں نے یہ بی بی سی کو کوٹ کر دی ہے تو یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہمارے پڑوس میں یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ایسا ہوا کہ جب یورپ چند روز پہلے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ہر جگہ افغانستان بھول گئی دنیا اور دنیا کے سامنے یوکرین کھڑا ہو گیا اور کئی ملک ایسے ہیں میں نام لی بغیر یورپ کے جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ افغانستان کے لوگوں کو یہاں پہ پناہ دیں گے انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو سائٹ پہ کر کے اور یوکرین کے وہاں پہ کیونکہ وہ ان کا ایمیجیٹ ایشو ہے کہ ان کی مین لینڈ کے ساتھ ان کے بورڈرز ہیں تو وہ یوکرین کی طرف چلا گیا ہے پورا یورپ ای ایو اور وہ بھول گئے ہیں کہ کوئی افغانستان بھی تھا کچھ مہینے پہلے تھا اور افغانستان کا جو تمام یعنی سال بھی نہیں ہوا ابھی ابھی تو اگست میں تو گئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ کہاں پہ ہیں افغانستان کے لوگ جو نکلے تھے کہاں پہ کتنے گروپس ہیں کیوں یہ دوبارہ دہشتگردی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ اتنی بڑی ابھی تک ان کو ان کے آئی ایم ایف سے کوئی مزد مل رہی ہے نہیں مل رہی دنیا کوئی فنڈ ریزنگ کر رہی ہے نہیں کر رہی ریکنیشن کا کیا ہوگا کیا دوبارہ کوئی دہشتگردی کا اور خانہ جنگی کا ہب تو نہیں بننے جا رہا درمیان میں ٹھیک ہے پاکستان ایران سینٹرل ایشیا یہ سارا رشیا چائنہ درمیان میں کوئی دوبارہ ایسی صورتحال تو مختلف گروپس تو ایکٹیو نہیں ہو گئے جو دوبارہ کیونکہ ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے یہ خط اگر افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر وہ پورا ریجن ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو ادھر افغانستان کا ایشو ہے ادھر سیری لنکا کا ایشو ہے ادھر چائنہ سے ہماری دعا کہ وہ چائنہ میں کوئی نہ پھیلے سیری لنکا معاملات ختم ہو افغانستان کے اندر حالات دیتا رہیں لیکن یہ آپ کے اردگرد کی صورتحال ہے اور یوکرین جو ہے وہ یوکرین کے میں سری بھی بتا دوں کہ وہاں پر شدید جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر ایک بڑی کامیابی پریزیڈنٹ پیوٹن کو حاصل ہو گئی اگر ہم یہ دکھا سکے تو ماریو پول کا جو بلیک سی کے ساتھ جہاں پر ان کا ایک اہم ترین ان کا شہر ہے تو ماریو پول پر ان کا قبضہ ہو گئی ہے اور وہاں پر دو دھائی ہزار لوگ جو ہیں کئی ڈیڈ لائنز وہ دیتے ہیں اس کو درہ بڑا کریں گے تو یہ جو ایزروٹال پلانٹ ہے تو یہاں پر جو ان کا سٹیل پلانٹ ہے یہاں پر پہلے تو پیوٹن نے کہا تھا کہ بمباری کر دو کیونکہ یہاں پر یوکرین کی فوجیں تھیں اور سیویلینز وہ چھپے ہوئے تھے پھر انہوں نے کہا نہیں لیکن یہاں سے ایک مکھی بھی اڑ کے باہر نہیں جانی چاہیے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا جو بہرے اسود ہے بہرے اسود بلیک سی اس کو اس پہ ایک لینڈ بریج کریمیا سے لے کے اور دومباس تک یہ کمپلیٹ جو ہے لینڈ بریج بن گئے اور یہ ایک بڑا شہر ہے جو پیوٹن کے پاس آگیا اور پیوٹن نے اس کے ساتھ ہی جو ایک اپنا نیا انہوں نے میزائل ٹیسٹ کیا ہے اس وقت اور وہ ایک میسیج ہے ساری دنیا کے لیے سرمت کے نام سے سرمت کے نام سے انہوں نے انٹر کانٹینینٹل میزائل اس وقت اپنا ٹیسٹ کیا ان حالات میں جبکہ جنگ جاری ہے اور جنگ جاری ہے اور پوری دنیا ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا چکی ہے ٹیکنالوجی کی پابندیاں لگ چکی ہیں جو کل بھی اس دوران وہاں پہ پیوٹن نے انٹر کانٹینینٹل یعنی بین البریازم جو ہوتا ہے نا ایک ایک کانٹینینٹ سے دوسرے کانٹینینٹل تک جو ہے انٹر کانٹینینٹل کہتے ہیں ٹھیک اچھا یہ سارے اب یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا اثر پاکستان پر پڑھ رہا ہے پاکستان کی سیاست یہ بات بہت پہلے سے ہم کرتے رہے ہیں کہ جو خطے کے آس پاس کے واقعات ہوں گے اور ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ حکومت ہو چاہے حکومت کا بننا ہو حکومت کا گرنا ہو اس میں کہیں نہ کہیں اندرونی خطے کے دنیا کے حالات اس میں ہیں اور وہ بات ایک عرصے سے ہم کرتے رہے ہیں کہ خطے پاکستان میں اندر جو بھی کچھ ہوگا وہ خطے کے واقعات کریں گے تو خطے کے اندر ایک ابتری ہے اور اس ابتری کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن چاہ رہے ہیں عمران خان بھی الیکشن چاہ رہے ہیں اور عمران خان کی جلسے چونکہ بہت بڑے ہو رہے ہیں حکومت سے نکلنے کے بعد اور ان کا عوام سے رابطہ شروع ہو چکا ہے اب وہ ریلائے نہیں کر رہے کہ وہ ظاہرہ کے پارلیمنٹ میں تو نکل چکے ہیں ریزائن کر چکے ہیں گریڈ لوگ انہوں نے لگایا وہ ڈیڈ لوگ پریزنٹ بیٹھے ہیں گورنر بیٹھے ہیں ابھی تک سمجھ نہیں آرہا حلف کون اٹھائے گا کون سی حکومت ہے کون سے وزیرہ ابھی تک ویسے وزیرہ چکی وزیرہ کون ہے تو وزیرہ نگرہ جو ہیں وہ اس وقت عثمان بزدار ہی ہیں ٹھیک ہے جب تک اگلے وزیرہ نہیں آجاتے کوئی حلف نے اٹھا رہے تو وہ نگرہ یا جو بھی تو وہ ہی ہیں ان کا حلف حلف قبول جو ہے اسطیفہ وغیرہ قبول نہیں ہوا ہوا کورٹ کے نماغ بھی ہیں لیکن گراؤنڈ ڈیالٹی یہ ہے کہ وہ ہی ہیں ابھی تک وزیرہ لیکن لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں افتر منگل صاحب کی غالباً واپسی ہو رہی ہے ان کی جماعت کی اور این پی کی بھی واپسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے این پی کی اور یہ سارا کا سارا میں آپ کو ایک گراؤنڈ پہ جو کام ہوا ہے یعنی اتحادیوں کو لانا اتحادیوں کا جمع ہونا یہ نمبرز گیم یہ سارا کا سارا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ آصف زرداری صاحب نے کیا ہے یعنی سندھ ہاؤس سے آپ شروع کریں منعرف عراقین سے شروع کریں اس کے بعد آپ چلے جائیں اس بات پہ کہ وہ یعنی مسلم لگ نونڈ رہی یہ شامل لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر کا جو فارمولا ہے نا ادم اعتماد والا اس میں آصف زرداری صاحب کا سب سے بڑا قلیدی رول رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی رہا ہے لیکن آصف زرداری صاحب کے اختر ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی یعنی مکم کے ساتھ بھی آصف زرداری صاحب کا معاہدہ ہو رہا ہے اب اندازہ لگیں یعنی یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ مکم نے جو سائن کیا معاہدہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ سائن کی ہے لیکن آگے کیا ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی درمیان میں کہ وزارتیں کیسے ہوں گی لیکن سوال یہ ہے کہ اینڈ میں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ سارا تو کر لیا ہے لیکن پیپلز پارٹی کو کیا حاصل ہوئے اور پیپلز پارٹی کو وزارتیں تو مل گئی ہیں چہری ایمان صاحبہ بھی ہیں نوید کمر صاحب بھی ہیں خرشی شاہ صاحب بھی ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ آگے جا کے معاملہ اٹک گیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لندن میں معاملات یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لگنون کی قیادت بیانات آپ چھوڑ دیں روائیتی بیانات لیکن ایک معاملے پہ ایک ڈیڈ لاغ پیدا ہو گیا ہے وہ ڈیڈ لاغ یہ ہے کہ گورنر پنجاب کی جو سیٹ ہے جو وہ مسلم لگنون پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی اعلان کر چکی اور ہم تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں مغدوم احمد محمود صاحب کو کہ مغدوم احمد محمود صاحب گورنر پنجاب ہوں گے ایسے ہی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ویسے ایک قداور سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی میں رہے اور ایک جو ہے وہ ایک بڑے سنتکار بھی ہیں سیاست میں بھی ہیں طویل عرصے سے اچھا اینیوی پہلے بھی رہ چکے ہیں گورنر تو ان کا نام اناؤنس ہو گیا ان کا نام اناؤنس ہو گیا اب جو مسلم لگ نون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گورنر جو ہیں وہ پنجاب کے وہ ہوں گے مسلم لگ نون کے اور پیپلز پارٹی وہاں پہ وزارتیں لے لیں چھینے وزیر لے لیں باقی وزارتیں لے لیں یعنی وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوگا حمزہ شہباز چیف صاحب اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور گورنر بھی ان کا ہوگا اچھا اب لیکن جو گورنر ہیں گورنر تو لگانے صدر نے تو وہ ایک ایشو ہے کہ پیپلز پارٹی نے نام دے دیا تو نام کیسے دے دیا کیونکہ گورنر تو جا نہیں رہا اور گورنر نہیں جا رہا اپنی جگہ سے جو عمر چیمہ صاحب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ بھی ان کا تو گورنر بھی ان کا تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیا ملا وہ کہہ رہے ہیں جب حکومت بنے گی تو پنجاب میں آپ کو سیٹیں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی نے آنا تھا باقی تو چھوڑ دیں نا کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے سیٹ ایجسمنٹ وہ تو چھوڑ دیں وہ تو مطلب کوئی ہے ہی نہیں چیز لیکن اصل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر یہ تو یا تو نون ہے اس وقت یا پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کدھر رکھی پنجاب میں کام سارا کی ہے زرداری صاحب نے بیٹھ کے اور وہاں پہ جو ساری حکومت سازی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اختر منگل صاحب کو بھی منائیا سالک حسین صاحب چوجی شاہ صاحب کے سابزادے وہ بھی غالباً آ رہے ہیں حکومت کے اندر تو یہ سارا کام تو زرداری صاحب نے کی ہے اب یہاں پر سوال میں نے پوچھا لندن کہ جی آپ کی طرف سے مسلم لیم نون کے جو قیادت کے قریبی ذرائع ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ چہباز شریف صاحب سے تو بات یہاں بر نہیں رہی تھی ہم نے دوتی دن پہلے چہباز شریف صاحب نے کہا اب لندن میں نے یہ پوچھا کہ کیا لندن دعوت دی گئی آنے کی انہوں نے کہا دعوت نہیں دی گئی خود آ رہے ہیں میں نے کیا مطلب خود آ رہے ہیں آپ کی طرف سے نہیں انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف سے تو نہیں یا تو مصرفیات تھی ہمیں پتا چلا اچانک کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں تو ہم نے کا بہت اچھا ہے تو بلاول صاحب یہاں سے لندن گئے ہیں مسلم لیم نون کی طرف سے یعنی قیادت کی طرف سے ان کو نہیں کہا گیا کہیں ہیں کوئی بات کرنے ان سے کہیں ہیں لیکن وہ بات وہ بیانات میں تو آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے اٹکی ہوئی ہے اور اس میں چیئرمن سینٹ میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں لیکن صدر کا ایشو ہے کہ صدر کون ہوگا صدر جو ہے وہ تو سیفیس جگہ ہے نا دوزار تئیس تک ان کی ہے جو اپنا آریف علی صاحب کی اور اس کے بعد صدر کیا ہوگا تو وہ اس کو چارٹر و ڈیموکریسی ٹو یا تھری یا فور جو بھی نام دے دیں یہ تیہ نہیں ہوا کہ صدر کون ہوگا آگے جا کے اور صدر جو ہیں وہ درداری سا بننا چاہتے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی خواہش ہوگی کہ صدر بنیں کیونکہ ایشو یہ ہے نا کہ وہ مطبع اور مکمل طور پر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے دو چار جو بڑے مسائل ہیں اس کو کر کے میں بھی یہاں سے مطبع اس بوجھ کو کون اٹھائے گا اتنا بڑا کیونکہ اصل جو ایشو ہے وہ ایشو ہے معاشی اور معاشی ایشو جو ہے وہ ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے وہ پورے ملک کا ایشو ہے وہ پوری ریاست کا ایشو ہے یعنی ہر پاکستانی کا ایشو ہے اور ہمیں یہ اس وقت اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سفارت کاری کیسے رکھنی ہے دنیا میں ہم نے اپنے جو ہمزایہ ملک ہیں پھر مشرق مغرب ٹھیک ہے شمال میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں اب تو وہ ختم ہو گیا نا کون سے تو ہر طرف سے آپ مختلف تنازعات ہیں بلوکس بن رہے ہیں اور مختلف حکومتیں یہ نہیں کہ پاکستان میں کنفیجن ہے مختلف حکومتیں ساری دنیا میں کنفیجن ہے مثلا چوبیس ساری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے فرانس کے اندر تو میکرون لیپن کل ٹی وی پہ ان کی اتنی تل گفتگوئی ہے ان کی آپس میں تل گفتگوئی ہے انہوں نے کہا کہ تم تو پیوٹن کے ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ پیوٹن کے تم چمچے ہو وہ جو لیپن جو ہیں جو جو خاتون رائٹ ونگ سے دائیں باز ہوتے ہیں انہوں نے تو میکرون نے آگر ٹی وی جواب دے دی اچھا تمہارے تو بینک تم اپنے خیال لکھنا آئندہ تم بات کرو پیوٹن سے تو اپنے بینکر سے بات کرو گی کیونکہ انہوں نے ایک زمانے میں لون لیا تھا جو خاتون امیدوار ہیں لیپن انہوں نے ریشیا کے بینکوں سے لون لیا ہوا ہے تو اور وہ کریمیا کی جب انیکسیشن ہوئی تھی تو اس وقت وہ ریشیا کے ساتھ تھیں پیوٹن کے یہ ابھی یوکرین کے دوران کریسیو کے دوران اور وہ اگر جی جاتی ہیں تو امیگرنٹس مند نیٹو کے وہ اگینسٹ مسلمانوں کے بہت ہی زیادہ اگینس باقی فورنرز کے بھی اگینس فرانس میں کیوں ہیں تو رائٹ ونگ لیکن ان کے چانسز کم ہیں لیکن جتنے کے لیکن ناممکن نہیں جت سکتی ہیں تو پوری ایک سینائریو چینج ہو جائے گا اچھا اب اس کے اثرات ہر چیز کا اثر پاکستان پہ آ رہا ہے سی پیک آثورٹی آج ختم کر دی گئی آج پاکستان میں سی پیک آثورٹی کو سرکاری طور پہ ختم کر دیا گیا اور اس کی وجہ جو ہے ایسین اقبال صاحب چونکہ پہلے بھی سی پیک آثورٹی نہیں تھی اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پلیننگ ڈیویجن یعنی ایسین اقبال صاحب ہی دیل کر رہے تھے سی پیک کے معاملات کو تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بوجھ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا گئے تو ہیں وہاں لیکن وہ گئے ہیں تو میرا ظاہر ہے کہ ان کا اپنا حکومت کا اپنا جو بھی پلین ہے اور جیسے بھی ہوگا وہ عصاق ڈار صاحب کے ساتھ بات کر کے وہ لندن رکے ہیں اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں آئیڈیالی یہ ہونا چاہیے تھا آئیڈیالی کہ جانے سے پہلے وہ یہاں پہ جو مختلف ماہرین ہیں معاشیات کے ان کے ساتھ اور کاروباری شخصیات کے ساتھ ایک یا دو سیٹنگز کھل لیتے اور ان کا انپوٹ لیتے مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ آئی ایم ایف جا رہے ہیں بات کرنے تو وہ بہرحال وہ اب چلے گئے آئے ہیں وہاں سے آگئے ہیں کڑی شرائط اور کڑی شرائط جو ہیں وہ پہلے بھی ہمیں پتا ہے اور اب اب مزید وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہے انہیں ٹھایڈ جو آئی ہے تو نہیں حکومت یہ طرف تو آئیے میں اپنی اپنی ڈال دی اور ان کی طرف سے جو آہ آ رہی ہیں شرائط وہ یہ ہے کہ وہ پچھلی حکومت نے تحقید نہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کوئی وہ کہہ رہے ہیں تو ایک معاشی لیول پہ ایک جھگڑا چل رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو ڈالر سٹیبلائز ہونا شروع ہو گیا تھا دیکھ تاثر تھا کہ ڈالر جو ہے اس کو آہ اس کو اس کے پر لگ گئے تو چار دنوں میں کوئی چھ روپیہ آہ جو ہے پچھلے چار دنوں میں چھ روپیہ جو ہے وہ آہ روپیہ گر گیا ہے دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ ایک سو چھ ایسی اشاریہ نو دو کی سطح پہ آج ایک دن میں ایک اشاریہ آہ سفر پانچ یہ بڑا ہے اور ایک سو ست مطلب تقریبا ایک سو ستاسی کی اوپر تھا آج دیکھیں انٹر بنک اوپن مارکٹ میں تو اب ان کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سبسیڈی ختم کریں سبسیڈی ختم کریں پیٹر پیٹولیوم کے اوپر سے ختم کر دیں اور آپ جو ہیں سبسیڈی ختم کریں پیٹولیوم کے اوپر سے سبسیڈی بجلی کے بل پڑھا دیں آپ جو ہیں وہ آہ مطلب مختلف ان کی طرف سے کنڈیشنز رکھی گئی ہیں ایمنیسٹی سکیم ختم کریں ایمنیسٹی سکیم ختم کرنا ایمنیسٹی سکیم ختم کرنے کا بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ امنیسٹری سکیم اختم کرنے کا فائدہ ہوگا کہ یہ کالا دھن لیکن وہ امنیسٹری سکیم ہوئی تھی آپ کی ان کے لیے جو آپ کی ہاؤزنگ پروجیکٹس کے لیے آپ کو یاد ہوگا تو ہاؤزنگ پروجیکٹس کے لیے چونکہ ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ فوری طور پہ ہاؤزنگ سکیم جو ہے وہ ایکجیکلی تو وہ وہاں سے ایک دم سے ان کی طرف سے جو کنڈیشنز آئی ہیں وہ بڑی سخت ہیں اور وہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ بجلی کو مہنگا کر دیا جائے اور بجلی کو مہنگا کر دیا جائے پیٹرولیم سبسیٹی ختم کی جائے پیٹرولیم سبسیٹی ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لٹر پہ تقریباً پچیس سے تیس روپیہ ایک لٹر اضافہ کیا ہے اور یہ یہ بھی نہیں وہ کہہ رہے کہ جی اس کو آپ قسطوں میں کریں یہ کریں وہ کریں اور وہ کہہ رہے ہیں فوری طور پر کر دیں اب یہ جھٹکا جو ہے وہ یعنی اگر آپ نہیں وہ پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کرتے ہیں تو عوام سرکھوں پہ ہیں اور آپ نہیں کرتے تو یہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا آئی ایم ایف آگے آپ کے ساتھ وہ معاملات کو معاملات گر بڑھ کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لون ہے اس کو ری شیڈول کر دیا جائے لیکن وہ لون تو لون ہے نا ری شیڈول ہو گیا تو چلیں دو مہینے بعد ہو گیا تین مہینے بعد ہو گیا اس گورک دھندے سے ہم نے بحیثیت قوم نکل لیں درمیان میں آگیا ہے پولٹیکل ٹرمائل اور اس پورے پولٹیکل ٹرمائل میں یہ جو سیاسی عدم استحقام ہے اس میں تو عمران خان تو آگے نا سڑکوں پہ انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس تھی آج آگئے ان کا بڑا جلسہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا جو الیکشن اس لیے بجٹ تو پیش کرنا ہے نا یہ اگر بجٹ آپ سمجھیں گے آسے کوئی پندر دن بعد ہوتا یا بیس دن بعد ہوتا تو وہ تو اس کو تو کھینچ لیتی حکومت لیکن بجٹ کیونکہ جون میں آنا ہے تو یہ اگلا جو ایک مہینہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک افراد تفریح ہے اس میں مجھے افراد تفریح اس میں نظر آ رہی ہے افراد تفریح ہی جان حکومت کیسے عدالتیں کوئی فیصلہ آگے پیچھے سڑکوں پہ خدا نہ خاصتہ تصادم نہ ہو جائے مطبع ایک پولرائزیشن ہے آپ کے ملک کے اندر ایک بہت ہی نفرت ہوتا ہے نا حق و باطل کا مارکہ چڑھا ہوا ہے بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے تو یہ جو پوری صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ ملک ریاست کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی مقالمہ ہے نہیں مقالمہ تو ختم ہو چکا ہے نا جو باتشید ختم ہو گئی ہے اور اس میں اگر الیکشن کی طرف بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جائے جائے تو الیکشن کمیشن پہ ان کو اتراز ہے تو کہتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کیسے بنے گا الیکشن کمیشن کے لیے تو مشاورت ضروری آپوزیشن سے تو حکومت آپوزیشن تو جو ہے وہ ہے نہیں پارلیمنٹ کے اندر تو تو الیکشن کمیشن کے خد و خال کے آنگے تو یہ ایک ایسی کچھ ایسی ایشوز ہیں جس میں ایک ملک میں آپ کے کہتے ہیں حکومت بھی انگیج ہے اور عمران خان صاحب تو وہاں سے نکل کے باہر آ کے تو انہوں نے تو بلکل سکھ کا سانس لیا کہ جو جہاں پہ میری جگہ باہری تھی عوام تھے میں وہ نکلا ترجمانوں کے اجلاس عوام میں آ گیا اب عوام میں اور میں ہوں یہ ختم ہو گیا وہ وہاں پر مسلمی نون کی حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں میں پھنس گئی ہے اور اتحادی جو ہیں وہ ظاہرہ کے میاں محمد جو نواز شریف ہیں وہ چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو اور یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اب یہ ظاہر دورہ کر رہے ہیں مل رہے ہیں لوگوں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اصل تو ایشو یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مل کیا رہا ہے ملے گا کیا لوگ کی فورا ملے گا یہ وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے کا بھائی جو شرائط ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا سابق حکومت نے جس طرح سے کمپرومائز کیا اتحادیوں کے بہت سارے شرائط ماننے پہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس حکومت کو بھی وہ سب کچھ فیس کرنا پڑا ہے نہیں ان کے تو اتحادی کم تھے نا ان کے تو اتحادی کم تھے دیکھیں نا ان کے تو ایک ایم کیوم تھی ایک ان کے مسلم بھی کاف تھی نہیں کمپرومائز اتنا نہیں کیا انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ان کے ساتھ چلتے رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بقول فواز چوازی صاحب کے ہمیں تو نہیں پتا ہی کیا سکتا ہے بازگیل فواز چوازی صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ تعلقات حراب ہو گئے تھے کچھ ایسا ہو گیا تھا معاملہ ہمیں تو نہیں پتا ہی مشکل مشکل باتیں ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ اتحادی بھی دردہ در ہونا شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور وہ اتحادی جو ہیں لیکن عمران خان صاحب کے اتنے اتنے اتحادی نہیں تھے ان کے تو ایک سو تائیس استیفے یہ تو نکل کے آگئے ہیں دیکھیں ایک سو تائیس ایک سو پچیسی ایک سو تے جو بھی تعداد تو وہ تو سو سے اوپر تو وہ تو چنا سی ہیں اور چناسی ہیں اور پھر چھپنے پیپلس پارٹی اور پھر اسی طرح سے آپ دو تین چار سات اس طرح کر کے جو اتحادی سات ہیں ایک سیٹ ہے تو وہ بھی وزیر ہے دیکھیں نا اور اگر پچاس سیٹیں ہیں تو پچاس سیٹوں والے کو جو ہیں سات آٹھ دس وزارتیں ہیں ان میں سے پچاس وزیر تو نہیں ہے نا مسلم ملک نون کے لیکن جو دو اتحادی دو سیٹوں والے اتحادی آگئے وہ ایک وزارت دے لی اگر ایک اتحادی آگیا ایک ووٹ لے کے تو بھی اس کو اسے وزارت دے دی تو یہ جو سنبھالنا ہے یہ بڑا مشکل ہو رہا اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نا تاریخ فاطمی صاحب کو جو ایشو ہوا سامنے بظاہر تو ان کو ایک ظاہر ہے پاکستان فی بلز پارٹی کی طرف سے بات ہوئی ہوگی کہ ایک منٹ ٹھہریں جارا اب بلاول بٹو زرداری صاحب کو آپ جو ہیں وہ وزارت خارجہ خارجہ کی بات آپ نے کی ہے پھر ایک ہے وزیر مملکت آہ براہ امور خارجہ ہینا بابانی خر صاحبہ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب نے ماں وہ نے خصوصی براہ امور خارجہ کیسے کر دیا تو پھر یعنی شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک یعنی مسلم نون نے اپنا ایک وزارت خارجہ اپنے پاس بھی رکھی ہوئی ہے اور ایک ادھر بھی دی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد وہ چینج ہوا ساراج اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ مریم مورنگ دیر صاحبہ نے کہا کہ وہ مجموعی طور پر بڑے معاملات کو دیکھیں لیکن تاریخ فاطمی صاحب تو امبیسیڈر تاریخ فاطمی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈپلومیٹک ہے جب بارہ آ اکتوبر کو مشرف صاحب جب تشریف لائے اور نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت تاریخ فاطمی صاحب امریکہ میں پاکستان کے امبیسیڈر اپوائنٹ ہو چکے تھے چارج غالباً نہیں لیا تھا یعنی ان کی ایک وہ ایک ڈپلومیٹک کور سے نکلے ہوں وہاں سے نکلے ہوں ہیں ٹھیک ہے نا وہ ٹیکنو کریٹ ہیں وہ کچھ سیاستدان ایسا چنی وہ ٹیکنو کریٹ ہیں تو ٹیکنو کریٹ ہیں تو اب وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو جو فیلڈ ہے وہ تو فارنڈ فیرز ہی ہے تو اب وہ مجموعی طور پر ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہیں گے لیکن ان کو امور خارجہ سے نکال لیا گیا ہے اچھا یہ وہ سارے ایشیوز ہیں جو نہیں پاکستان کا ایشیو ہے اس وقت دیکھیں کچھ ایشیوز ایسے ہوتے ہیں جو ملک ایشیوز ہوتے ہیں معیشت پاکستان کا ایشیو ہے کہ آپ نے آگے یہ آپ دیکھیں کہ بھئی کیسے لانگ ٹرم لانگ ٹرم پالیسی بنا نہیں پا رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک عدم استحقام سا ہے کہ جلدی الیکشن ہوں گے دیر سے ہوں گے کتنی کب ہوں گے مطلب اکثریت مسلم نون کی چاہتی ہے ایک جلدی الیکشن ہو بھئی اس کو اور جو پیپلز بارٹی ہو چاہتی ہے تھوڑا لمبے کھچے معاملہ تاکہ وہ حکومت ہے ان کی سندھ میں ساتھ سار بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹ سار واپس آکھیں این سکنٹر اور عمران خان سڑکوں پہ ہیں یہ جو پورا پورا کھیل کو جو ڈرائیونگ سیٹ کو پہ عمران خان وہ سب کو پیچھے لگایا ہے انہوں نے آپ سمجھ لے گئے وہ اٹھ رکھیں ٹیک ہے اور اس کی پتی کے پیچھے سب لگایا ہے جہاں وہ نکلتے ہیں اتھر اتھر وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اور آج وہ کیا اعلان کرتے ہیں یہ امپورٹنڈ ہے کہ کیا وہ اس ٹیمپو کو برقرار رکھتے ہیں اور آگلا ان کا اعلان کیا ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن نواز شریف صاحب ارلی الیکشن امران خان صاحب ارلی الیکشن مولانا فضل الرما تو پہلے دن سے ارلی الیکشن اور ان کے بعد فوری طور پر مطلب وزارتی تو ہیں مگر مطلب الیکشن کراو رہا مطلب ان کا بھی یہ ہے کہ الیکشن کرواؤ بھائی بریک لے لیتے ہیں روک صاحب ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ووکم بیک ناظرین جی روک صاحب آج کل اہور کا جلسہ اور کل جو امران خان صاحب نے بات کی سوشل میڈیا میں لوگوں سے کچھ اہم باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے کلیرلی یہ بات بازے کی کہ ان کا اسٹیپلشمنٹ سے یا اداروں سے کوئی اختلافات نہیں تھے لیکن فواد چوہزی صاحب نے جو بعد ازاں کچھ اہم گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے نراز کی رہی اور ایک عرصے میں وہ بہت رہی ہے اب اس کے اوپر سوالات ہو رہے ہیں مختلف اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج کے جلسے کے بعد یعنی یہ کل اور آج کے درمیان یہ آہم ان کا ایک انٹرویو آیا ہے سامنے تو اب اس کے اوپر وہ آہم ظاہر ہے مسلم بلی آہم تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وضاحت کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے بات ہو یہ فواد چوہزی صاحب نے کیسے کی کیا کیا لیکن یہ آہ ظاہر ہے کہ آہ ایک جو انہوں نے کہا نا کا وقت کرتا ہے پرورش برسو یہ معاملہ جو ہیں یہ آہ یہ اس وقت سے ہیں جب سے اس نشست میں یہ بات شروع ہوئی ہے کہ سسٹم اپنی سپورٹ پیچھے آہستہ آہستہ کرتا ہوئے نظر آئے گا تو یہ ایک طویل عرصے سے ایک معاملہ چل رہے تھے اور وہ آہ ان کا آہ گورننس کے ساتھ تعلقات آہ تعلق نہیں تھا یہ بات بھی پہلے میں اس نشست میں کہہ جو کہا ہوں کہ جو بھی اختلافات تھے وہ سیکیورٹی کا حوالہ سے تھے وہ ایسے تھے کہ جو ڈسکس نہیں ہو سکتے اوپن فورم سیکیورٹی کے پراپر سیکیورٹی کے کنسرنس سے اور وہ یعنی اس میں یہ ایشو کے عثمان بزدار یہ وہ ایشو ہیں جو پبلک کے سامنے اور یا یہ کہ کسی خاص شخصیت کے نام کے اوپر ایسا بھی نہیں ہوا یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے معاملہ جو ہیں وہ کافی زیادہ آہ خراب تھے آہ مختلف حوالوں سے لیکن وہ کیا تھے ہم آہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ بات جو ہمارے علمیں وہ ہم نہیں کر سکتے لیکن ایک عرصے سے جب کہا گیا سسٹم اپنی سپورٹ پیچھے کر رہا آہستہ آہستہ تو وہ اس میں یہی تھا کہ وہ وہاں پہ درانے آنا شروع ہو گئی تھی آہ عمران خان صاحب کے کچھ اختلافات ان کی حکومت کے پیدا ہوئے تھے جو بقول فواج چوہی صاحب انہوں نے پوری کوشش کی وہ ان لوگوں میں تھے اور اسی نشیس میں ایک بات بھی ہوئی تھی کہ چند وہ ذرا گئے ہیں اور پھر واپس آئی ہم وہ کلپس نہیں چلانا چاہ رہا لیکن وہ وہ ظاہر ہے کہ کوشش ہوئی بیچ میں لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اچھا اب وہ آہ اس میں ایشو یہ اثارہ کہ اس سے لیکن عمران خان صاحبت وہ نکل آئے انہوں نے کل بھی یہ بات کی کہ میں نے پہلے دن میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پانچ فیصہ لوگ بھی نکلیں گے تو وہ اب اس سے نکلائے اور اب یہ ہے کہ بس اب آگے کیا ہوگا اگلا اگلا لاح عمل کیا ہوگا اس وقت نہ عمران خان صاحب کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ خراب ہے اس وقت نہ مذہب ساری پارٹیوں کا ٹھیک ہے تبھی تو حکومت میں ہے نا حکومت موجود ہے تبھی تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹی اسٹیبلشمنٹی بیوروکریسی باقی سارے تو لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ عمران خان لے گئے ہیں سڑکوں پہ جب سڑکوں پہ لے گئے ہیں پہلے عمران خان جو ہم سارا دن چیختے تھے کہ آپ ترجمانوں کے جلاسوں میں نکلیں اور لوگوں میں جائیں تو وہ اگر حکومت کے وقت میں لوگوں میں رہتے تو شاید وہ پراپر پلس ان کو ملتی رہتی کہ اب وہ ان کو کہتے تھے نا کہ آپ کے لوگ چھوڑ جائیں کے ساتھ بہت سارے تو خان صاحب اس کو سنتے نہیں تھے بات کہتا ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا آپ کے ساتھ لوگ چھوڑ جائیں گے بہت سائے لوگ چھوڑ جائیں گے بہت سے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے چھوڑنا ہے کمینگ ڈیس کے اندر اور یہ وہ بات ہے جو فیصل صاحب نے ایک دن کہی پھر وہ چپ ہو گئے لیکن وہ بات تو کر گئے تھے نا کہ لوگ شیروانیاں پہن کے پہنچ گئے آج اب جو لوگ شیروانیاں پہن کے پہنچ گئے یہ بڑی انڈرسنگ بات ہے یہاں سے آپ ایک ایک بات جو میں بیٹوین دلائنز کہ سکتا ہوں صرف جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شخصیات معاملات درست کروانا چاہ رہی تھیں ان کے بارے میں فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ ان کو بھیجا ہم نے اور وہ خود شیروانیاں اپنی شیروانیاں اور کوئی پجام لیکن پھر فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ اس وقت مسئلہ ہو جائے گا تو وہ چپ ہو گئے لیکن وہ اچھا ان میں فواج وارڈا صاحب نہیں ہے ان میں دوسری شخصیات ہیں جو کے بیچ میں عمران خان صاحب کی غلط فیمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوسر کروانی تھی لیکن بقول فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ مجھا کے اپنے اپنی شیروانیوں کے سائز دے کر آگئے تھے فیصل وارڈا صاحب نے ایسے کوئی جملہ کہتا غالب ہے بہت چھوڑیں اس سے ہم نکلائیں آگے اب یہ کہ عمران خان ہے اور ان کے ساتھ وہ پبلنگ کے لیے ہوئی سڑکوں پہ اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جلسے سے آج مونس الائی صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں مزرمی کاف اب مونس علیہ صاحب ادھر ہیں یعنی جو اور عمران خان صاحب کو پنجاب میں فول پروف سیکیورٹی دینے کیا حکم دیا ہے حکم کس نے دیا ہے عزیر آزم شہباز شریف صاحب نہیں عثمان بزدار صاحب نے یہاں دیا ہے شہباز شریف صاحب نے تو یہاں پہ دیا ہے نا ایسا فارمر وہاں الگ جو جلسے کے جو ساری سیکیورٹی ہے وہ نگرہ وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دی ہے دیکھیں نا سائن سے کس کے لیٹر نکلے تو سائن جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کا ہے جو میں نے پہلے بات کہ نگرہ وزیر اعلیٰ چھوٹا سا ننہ سا معصوم سا عثمان بزدار ایک تصویر لگی ہوئی ہے اچھا تو اب ایشو یہ ہے سائن جنے کی ضرورت نامی کافی ہے نامی کافی ہے تو عثمان بزدار صاحب اب وہاں پر اعلان کیا ہوگا اور آج کے بعد کی سٹریڈیجی کیا ہوگی بڑا اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ امران خان کسی صورت ٹیمپو نہیں توڑیں گے ٹیمپو نہیں توڑیں گے وہ یعنی ٹیمپو سے مراد یہ کہ آج آخری جلسہ تھا نا نامس انہوں نے کہا لہور پہ ختم ہوگا وہاں بڑا اعلان تو آج کے بعد تو کسی صورت کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ میں نے سب کو گھمایا ہوئے تو سب کو انگیج کیا ہوئے تو آج کے بعد وہ اعلان کریں گے یقیناً یا تو اعلان کریں گے کسی مارچ کا اسلامباد کی طرف یا نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو جلسوں کا کریں گے جلسوں کے پر نئی سیری تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے پتے ابھی تک اپنے جو ہمیں اطلاع تھوڑی بہت وہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ خان صاحب کی تکلیر میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دیکھیں ان کے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں جو ان جلسوں کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کی ایک تو حکومت تمام ابھی تک وہ عمران خان صاحب پہ وہ ظاہر مرکوز ہے پنجاب سب کے اندر وہ دیکھیں نا وہ حمزہ شہباز کا مسئلہ نہیں ہل ہو پا رہا تو وہ حلی نہیں ہو رہا بہت سارے بہت سارے معاملات ہیں نا تو مطلب ہے کہ وہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہے ہیں ناظرین کال انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مجھے انا الالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی روز معیشت اور سفارتکاری ہمارے دو پرائیمری اور سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی ہمارے تین ایسی ایشیوز ہیں جس پہ ہم نے بطور ایک قوم سوچنا ہے سیاست کو سائٹ پہ رکھیں اپنا دوستوں رشتہ داروں گردو نوہ کے لوں گا سب کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ